خاندان کی بنیاد جوڑے پر رکھی گئی ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا یا یوہنہ ستقو ربکم اللذی خلقکم خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی یہ سورہ انیسہ کی آیت نمبر ایک تو مرد اور عورت جوڑا ہے ان کے ملاب میں زندگی کے سارے راز ساری حکمتیں رکھتی ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی راحت اور آرام آسابی ٹھہراؤ روحانی اتمنان اس جوڑے کو ایک دوسرے سے ملتا ہے نفسیاتی سکون پھر برائی اور فہاشی سے بچنے کے لیے ڈھال ہے جوڑا پھر گناہوں سے بچاؤ کا سامان ہے نئی نسل کا وجود میں آنا جوڑے کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے پھر زندگی کے اندر تسلسل اسی وجہ سے برقرار رہتا ہے پھر زندگی کے طریقوں کی ترقی کا راز بھی اسی میں ہے پھر یہ کہ انسانی تربیت گاہ ہے محبت اور ہمدردی جوڑے کے درمیان اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کے پاس سکون حاصل کرو تاکہ تم اس عورت کے پاس سکون حاصل کرو تو اللہ نے یہ رشتہ ازدواج بنایا بامی محبت رکھی تاکہ نسل انسانی کا ارتقاء ممکن ہو